موسیقی 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 کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عرض ہی ہم نے سیٹ اپ کیا ہے اس طرح کا تو یہ کراچی میں اگر بارشے نہ ہوتی تو یہ بہران کیا پیدا ہی نہ ہوتا دیکھیں بات یہ ہے کہ بہران پھر بھی پیدا ہونا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ عرصہ درہ سے پچھلے دس سال سے یہ انڈیا سے ہم لوگ جو ہیں نا امپورٹ کرتے تھے بادامی باغ سبزی منڈی ہم موجود ہیں جہاں تجاوزات کے خلاف آپریشن جو ہے کافی حد تک ہو چکا یہ مشنری کافی عرصہ سے اسی طرح خراب پڑی ہے یہ تو بہت آگے تک بڑے ہوئے تھے تھا یہ ساری سڑک انہوں نے انکروز کی ہوئی تھی تمام لاستے بند تھے لوگوں کے لیے ٹریفک کے مسائل تھے اسی لحاظ سے ہمیں یہ آپریشن کرنا پڑا ساری سڑکیں ٹوٹی ہیں سارے ٹوٹو ہیں ٹرکوں والے گھٹوں میں گر جاتے ہیں یہ آپ کو سٹارٹ میں اس طرح کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور یہاں گرنا جو ہے وہ لازمی بات ہے منڈی کا جو گھٹر ہے یہ اب روڈ ہے ملکل خراب ہے ادھر چور بھی زیادہ منڈی میں اس کا کوئی حال کرو کوئی گن بہت پڑا ہوئے منڈی میں بہت آتی ہے یہ سرے ہم بولی ہو رہی نا یہاں جس کا دل مانے وہ بولی ڈال رہے یہاں کوئی بلیک نہیں ہوتا پہلے ایسے ہوتا تھا کہ منڈی میں بلیک ہوتا ہے بھائی سبزی کہاں بلیک ہوتی ہے سبزی کو تو جب آ جاتی ہے ہم بولتے ہمارے سے جلدی سے جلدی سے بک جائے سنگھ پورا منڈی اس وقت ہم کھڑے ہیں دس جنوری کو آرڈرز دیئے گئے تھے کہ لاہور میں جتنی بھی منڈیاں ہیں سبزی منڈی ہو فروڈ منڈی ہو وہاں تجاوزات کے خلاف بڑا اپریشن کیا جائے گا لیکن سنگھ پورا منڈی ابھی تک اس کو فراموش رکھا گیا چاہلے 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 خیریت ہیں آپ مارکٹ کمیٹی نے خود جگہ پندرہ فٹ تک چھوڑی ہوئی ہے اس کا کرائے آتا ہے جی اس کا کرائے ان کو جاتا ہے کرائے پہ دی ہوئی ہے وہ جگہ یہ بتائیں کہ وہ پیلر سے آگے تھا کہ یہ کتنے پیسے لیتے ہیں آپ اس تھڑے کے کوئی پیسہ نہیں لیتے یہ کتنے پیسے آپ دیتے ہیں چیسور بیا یہ کتنے پیسے جاتے ہیں اس میں یہ جو تھڑے کے پیسے کتنے جاتے ہیں یہ مارکٹ فیس بار دے ہیں ڈیلی بیسیز بے کتنی فیس ہے دس فٹ پر لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پیسے دکان داری لیتے ہیں اس ہڑے کے کتنی فیس بڑھتے ہیں آپ لوگ سارے ساتھ سار بیا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چار اڈنے ہیں ان کا چار سو روپیا یہ ان کو دیتے ہیں جن کی دکانیں ہیں سر جی میری بات سنیں جس کی دو کروڑ چار کروڑ کی دکان ہے اگر وہ سو روپیا بھی نہ لے تو کیا کرے بتاؤ پاکستان ہم گریب لوگ ہیں سب عوام گریب ہیں جو بھی کر رہے ہیں آپ اچھا کر رہے ہیں برا نہیں کر رہے ہیں کتنا یہ دیتے ہیں دن کا یہ کوئی دو سو دیتا ہے کوئی دائی سو دیتا ہے مختلف ریٹ ہے اور یہ کتنے اڈے ہیں در تین چار سوٹا ہے ساری دکانوں کے اڈے ہیں ساری نجائے جگہ یہ در اڈے لگا ہے پانسو چھے سو روز کا اڈہ لیتے ہیں اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ باز خان سنگھ پورا منڈی پر ڈی سی صاحبہ کے احکامات پر بڑے پیمانے پاس آج اپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور جو تھڑے بنائے گئے تھے جو تجاوزاد تھے وہ سارے مصمار کر دیے گئے اور سب سے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ یہاں جب ابھی آپ پروگرم کے ابتدائیہ میں بھی دیکھ رہے تھے کہ یہاں جب پہلے پروگرم کیا گیا تھا تو کیا پوائنٹ آف یو تاجر کمیونٹی کی جانب سے سامنے آیا تھا ابھی ایسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے رزاق ڈوکر صاحب ایسی شالی مارے ہیں عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور سیکری صاحب مارکٹ کے موجود ہے مارکٹ کی جو اپنی تاجروں کی تنظیم ہے ان میں سے بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں ان سب سے جانتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ اب کس طرف جائے گی اور کس طرح اس کو منیٹر کس طرح کیا جائے گا کیونکہ تجاوزاد کو اگر فالو اپ رکھا جائے اس کی منیٹرنگ پروپر کی جائے تو دوبارہ سے ایسا ہو نہیں پاتا لیکن یہ بڑے پیمانے پر تھڑے جو ہے بسمار کروا دیئے گئے آپ کو ساری منڈی کا دوبارہ سے وزٹ کرواتے ہیں اور حالات اب قدرے کچھ بہتر ہیں اور یہاں یہ جو تھڑے قائم تھے ان سے پیسے لیے جاتے تھے جو جن لوگوں نے دکانے بنائی اس کے سامنے جو تھڑے لگواتے تھے نجاز تجاوزاد اور تجاوزاد کی مد میں وہ سارے کے سارے پیسے ان کے پاس جاتے تھے لیکن اس دن آپ دیکھ رہے تھے کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا لیکن وہ تیسی جو ہے وہ پھر ثابت ہوا بہت سارے لوگوں نے وہاں گواہیاں دیئے انہوں نے کہا جی ایس ایسا ہی ہے تو آپ صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے ایسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے ایسی صاحب چیک کرتے ہیں ڈوگر صاحب یہ کتنا آپریشن رہ گئے آپ اور کتنے تھڑے آج مسمار کیے گئے یہ پریشن تو مکمل ہو گیا اس میں جو ایک سائٹ یہاں سے آپ مطلب جاتے ہیں تو یہ تقریباً آٹھ پٹ آگے جو انکروچ تھے ٹھیک ہے یہ تھڑے مطلب کی تو وہ ہم نے ٹوٹل مسمار کر دی ہے اس کے بعد یہ بیسیکلی یہاں سے ہم کڑے ہیں یہاں سے لے کے وہ دوسرے گیٹ تک مطلب اس سینٹرل سے لے کے اس سینٹرل تک یہ چالیس فٹ روڈ ہے اور اس میں دو پلیٹ فارم ہیں اور دونوں پلیٹ فارم کے درمیان میں جو روڈ ہے وہ تھرٹی تھری فیٹ ہے تو ہم نے اس جو اپنا روڈ کی جو ویٹھ ہے اس کو ہم نے انشور کرنا ہے کہ وہ چالیس چالیس فوٹ ادھر سے آجائے اور دونوں طرف سے تین تیس فوٹ آجائے تو یہاں پہ جو انکروچ دے ریا تھا آٹھ ہٹ پوٹ وہ ہم نے بالکل اس کو ڈمالش کر دی ہے اور ابھی ہم اس کو جو اس کا ڈیبریس ہوئے رہا ہے وہ بھی ہم یہاں سے ہٹا رہے ہیں اور ہم انشور کریں گے کہ یہ جو روڈ ہے وہ ایس پر جو سائٹ ہے جو سائٹ پلان جو اپرووڈ ہے نقشوں کے مطابق نقشوں کے مطابق ہم اس پر اس کو انشاءاللہ انشور کریں گے جی ملک صاحب جی فاسب چکے اسسسٹن کمیشنر ہمارے ساتھ مجود ہیں شالی مہار میں ادھر ہی آپ کو کہوں گا ادھر ہی چلیں یہ تھڑا تو ابھی رہتا ہے تھڑے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے آپریشن ہوئے ہیں ڈی سی لوڈ سالیہ سعید کی ہدایت پر آپ کا پروگرم بھی چلا تو یہاں پر ایک جو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر کچھ نہیں ہوگا اور یہاں پر ہم قرآن بھی حصول کر رہے تھے آپ کے پروگرم بھی ساروں نے مانا یہاں پر اپریشن تو کر دیا گیا یہ دیکھیں کہ دوبارہ ایسی سب انٹے لگنی شروع ہو گئی ہیں اور دوبارہ سے ملبہ جو ہے آپ نے اپریشن تو کر دیا تھرے تھے مسمار ہو گئے جو ہم دکھا رہے تھے نشاندے کے لاہور نے اسے وہ آپ نے کر دیا دوبارہ سے انٹے لگنی شروع ہو گئی ہیں تو ابھی تو آج آپ نے اپریشن کیا ہے تو سرکار کی ریٹ ہماری ریٹ نہیں سرکار کی ریٹ چیلنج ہو جاتی ہے سیکرٹی صاحب یہاں پر موجود ہیں سیکرٹی صاحب کو میں نے کہا جب کہ یہ جو تھڑے ہیں یہ صحیح مسمار ہوئے ہیں وہ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہو کہتے ہیں جی نہیں غلط مسمار ہوئے ہیں تو وہ تو آپ کو بھی غلط کر رہے ہیں اس میں نہیں اس میں میں تھوڑا سا یہ کلیر کر دا ہوں یہ شاپ ہے شاپ سے آگے جو پلان میں ہے وہ تین سے چار فٹ تک ان کو ہم نے یہ پلیٹ فارم دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی اپنی چیزیں رکھ سکتے ہیں اس سے آگے جو مطلب جو ہم نے یہ فائی فٹ تین نہیں ہے زیادہ میں رکھتے ہیں پانچ فٹ تک ہے یہ چار سے پانچ تک یہ پلان میں یہ اپرووڈ ہے یہاں تک جو ہمارا ہے یہ چالیس فٹ پورا ہو رہا ہے تو یہ جتنا بھی آگے آگے والا حصہ تھا یہ انکروچ تھا اور ابھی ہم اس کو بالکل یہاں سے یہ سارا کیا سارا ملوہ جو ہے وہ رمووڈ کروا دیا جائے گا ابھی مطلب رات کو میں نے کہہ دیا اور ابھی یہ رمووڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم جو اپنا چالیس فٹ والا روڈ ہے اس کی اپرووڈ بھی ہو چکی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ کارپٹ روڈ بن جائے گا یہ بہت اچھا آج انیشیٹیو ہے ڈی سی لہور کی طرف سے زلہ انتظامیہ کی طرف سے کہ آج آپ نے مشینری لے کر رہے ہیں جو لوگ یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا کیوں جی فہا صاحب ایسی جب ہم نے پرسو یہ پروگرم کیا تو اس میں یہ کہہ رہے تھے یہ جو حصہ ہے یہاں پہ ہی تمام لوگ جتنے یہاں پہ آڑتی تھے سیکٹری صاحب ایونکہ آپ کے جو مارکٹ رومیٹی کے سیکٹری ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے اس کی اجازت ملی بھی ہے تو پھر اگر یہ ٹھیک تھا تب وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے اور آج یہ اپریشن ہو گیا ہے تو اس میں جو ہے وہ کھلا تزاد بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ اپریشن ہے کیا یہ اپریشن آپ نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے یہ غلط کیا ہے ہمارا سوال یہ ہے یہ اس وقت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ اپریشن جو ہے بلکل ٹھیک کیا اور اس میں جو ہمیں سخت ہدایات ہیں میڈم ڈی سی کی طرف سے اور اس میں وہ زیرو ٹالرنس ہے کسی قسم کی انکروچمنٹ بلکہ لاہور کی جتنی بھی مرنی ہیں اس میں ہم نے اس پہ ان کی برپور ایکشن کیا گیا ہے تو یہ جو میں نے بتایا کہ جو سائٹ پلان کے مطابق جو اپروڈ پلان ہے اس میں چالیس فیٹ ہے تو وہ چالیس فیٹ کو ہم نے انشور کرنا ہے اور جتنا بھی یہ آگے بڑا بہتر یہاں پہ تقریباً بہتر کتر بہتر دکانے اور آج آپ نے بہتر دھرے مصمار کی ہیں دوزار چھے میں اس منڈی کا سنگے بنیاد رکھا گیا تھا دوزار چھے یعنی کہ آج سے تیرہ سال پہلے ٹھیک ہے جی اب دوزار انیس آگیا ہے اب بلکہ صاف ہے یہ اتنا بڑا جو ہے گدام اس کے آگے اتنا بڑا تھاڑا لگا با تھا اور فی گدام والا جس سے بھی پوچھیں پانچ سور پہ لیتے ہیں سولہ جنوری کو کیا حالات تھے اور آج انیس انوری ہے تو آج سے دو دن پہلے بیگ چلے جائیں آپ تو آپ حالات دیکھئے کہ یہاں آپ کو بڑے پیمانے پر تجاوزات نظر آتے تھے اور وہ لوگ جو یہاں تھڑوں پہ بیٹھتے تھے ان کا یہ کلیم تھا کہ وہ ہر تھڑے کا مختلف ریٹ ہے اور کسی کا ریٹ آٹھ سو ہے کسی کا پانچ سو ہے اس طرح کے ریٹس ہیں اس کے مختلف چھے سو روپے تک اور اس میں شاید زیادہ بھی کچھ کے ہوں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان ریٹس کے ہوتے ہوئے ان کا روز ریٹ بھی بڑھایا جاتا ہے ان کو تنگ بھی کیا جاتا ہے اور بڑے تنگ بھی تھے اور یہ سارے کا سارا جاتا تھا ان لوگوں کی جیبوں میں جنہوں نے یہ تجاوزات قائم کروائے تھے اور اس میں ایک بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ سامنے کم جی کیا آلے ہیں کیسا آج آپ کو محسوس ہو رہا ہے آج برج اُلٹ گئے سارے نہیں برج اُلٹے نہیں آپ یہ جو کر رہے ہیں پہلے بھی آپ نے جو کیا ہے نا وہ سمجھ لے کہ آپ کے پروگرام کا نام تماشا ہے تو یہ تماشا ہی ہوا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ سڑک بیس پوٹ کی تھی درمیان میں آپ نے یہ آپ کے پروگرام کی وجہ سے تمام جو لاہور کی مشینی آپ نے ہی نہیں کر لی اور یہ سارا کروا کے آپ نے نا سب لوگوں کو وہ جیسے کہتے ہیں نا گھر والوں کو بے گھر کر دیا یہ ویسا آپ نے کیا ہے بارال جو بھی آپ نے کر دیا ہے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے کہا جی اس نے مجھے کہہ رہے تھے آپ جھوٹ بول رہے ہیں پہلے آپ نے ان کی باتوں کا جواب نے دیا وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے کروایا ہے یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہوا اسسسٹن کمیشنر کو میں کہوں گا کہ یہ وہ صاحب ہیں جو اس نے ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے آپ ان کی بات کا جواب دیں کہ یہ ٹھیک ہوا یہ نہیں ہوا وہ ہمارے صاحب ہیں ان سے پہلے ماضی میں جو تھے نا وہ ایدھر سب ہی لوگ جو اس مارکٹ بنانے کہ میں ممبر تھے یعنی یہ اے سی صاحب ممبر تھے ڈی سی صاحب ممبر تھے سیکٹری زراد ممبر تھا سارے ممبر تھے یہ سب ہی ان کی کافشوں کی وجہ سے منڈی بنی ہیں تو ہم تو ان کو غلط نہیں کہتے یہ افیسر ہیں ہمارے ہیں ہمارے صاحب ہیں آپریشن تو انہوں نے کیا اوہ جی کریں بہ ٹھیک ہم خوش ہیں ہم نے کوئی ان کے کام میں انٹرفیلنگ تو نہیں کی اگر ہم کو یہ کہیں گے نا کہ یہ دکان گرا دیں تو وہ ہم غلط کہیں گے وہ کبھی بھی نہیں گرائیں گے ہم نے تو ان کو چاہتے ہیں اگر آپ یہ کہیں گے دکان گرا دیں تو پھر ہم آپ کو گرانے کی بھی کوشش کریں گے دیکھیں بات گرانے کی نہیں ہے ہم نے دکان کا تو نہیں کہنا ہم نے تو انکروچ کا کہا تو انکروچمنٹ آپ کہنے ٹھیک نہیں ہوئی آپ نے یہ پوچھا ہے نا چلے ایک بات بتائیں دفع کریں ساری باتوں کو میں چھوڑے ان باتوں کو اچھی باتیں کرتے ہیں ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ سب سے مہنگا تھڑا ادھر کون سا تھا سب سے مہنگا سب ایکوالی ہیں دیکھیں میری بات سنیں یہ دکان دا رہنا مالک ہے سب سے زیادہ تھڑا کون سا مہنگا شالم مارکٹ میں چلے جائیں آزم مارکٹ میں چلے جائیں کسی بزار میں دکان کا ریڈ کرائے گا آپ نے باتیں کرنی سیکھ لئی ہیں اور ایسے بات کو گھوماتے ہیں پتہ نہیں کیسی کیا ہو جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے بھائی کم آتے نہیں ہیں میری بات سنیں یہ ایسی آئے یہاں پر ہم نے یہ کر دی ہے چلے ہم پھر بھی آپ کا شکریہ دا کر دے اگر اسی کا نام تبدیلی ہے تو پھر ٹھیک ہے یہاں پر جو آرت نہیں ہے تبدیلی تو نہیں ہے میری بات سنیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ اسے سب کتنا روڈ ہونا چاہیے فورٹی فیٹ روڈ جو اپروڈ پلان میں آپ کو میں نے بتایا نا ہاں جی آپ پہلے تو بیس فیوٹی تھا نا آپ بتائیں ایسی صاحب تو کوششوں کے ساتھ بات کریں گے نا جو بات یہ جو مطلب ہم بات کر رہے ہیں نا یہ واقعی انکروش یہ تابون کس طرح ہے کہ تجاوزات قائم کریں اور ہر تھڑے کا نہیں نہیں ہم تجاوزات کوئی بھی نہیں ہے سب نے جو کیا ہے ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے آج کیوں آئی تجاوزات تھے تو آئی نا سار جی بات مان تو لے نا باتوں کو مان تو لے نہیں نہیں میری بات سنیں آپ جو ہے نا وہ ڈیپ لی اتنا جاتے ہیں نہیں وہ آنکھوں دیکھی مکھی کیسے نگل لیتے ہیں سولہ ادھر کیا تھا تجاوزات آج کیا ہے نہیں ہے تو آپ ایسی صاحب کو مبارک بات نہیں دیں گے کہ انہوں نے آپ کی منڈی کی ترقی کے لیے فلو جس کرنے کے لیے آپ کو انہوں نے جو ہے وہ اشیر بات بھی دی اور کہا جی ہمارا تعاون بھی ہے اور سارت انہوں نے کہا کہ یہ نہ کریں سرکار کی جگہ پہ کبضہ نہ کریں اور یہ روڈ چالیس فٹ ہے بیس نہیں ہے سار آپ کے یہ کیمرے کی ذریعے میں آج سار کے ذریعے پیغام گورنمنٹ کو دیتا ہوں ایک تو ہمیں پختہ شیڈ بنوا دیں چلیں سڑک پختہ سڑک بنوانے کے بعد پختہ شیڈ بھی بنوا دیں تاکہ جو ہمارے سڑوں سے جو سوہر بھیا یہ دیکھیں تین کروڑ کی دکان پر سوہر بھیا اس کو ارڈا نہیں لے سکتی سوہر نہیں تھا تین کروڑ کی دکان سوہر بھیا کس طرح کے کمپیریزن کر رہے ہیں اس لیے بٹھایا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا کس طرح کے تاجری پجارت ہو رہی ہے اس لیے ان کو بٹھایا ہے کہ یہ ہماری منڈی کی رونگ ہے سنے 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 ایسا نہیں ہوا نا سر فروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہوا سر یہ تو ایسی ہو گیا کہ دودھ کی رکھوالی پر خود بلی پہ اٹھ گئی یعنی کہ بلہ کر لیں بلہ ہی کرتے ہیں بلی پہ اتراز نہ ہو کسی کو بلہ ہی کرتے ہیں مگر مقصد یہ ہے کہ لاہورڈ نیوز نے نشاندے کی اور ہم نے کوئی نو ان کو بھی پتا یہ شو ہے ان کو سب کچھ پتا یہ کوئی بچے نہیں ہیں پورا پلان ہے اور اسی سب کے پاس نقشہ ہے اب جو اس دن آپ بار بار کہہ رہے تھے نا تین ٹرک گزاریں تو اب تین گزریں گے آپ بھی گزریں گے اس دن میں گزر رہے ہیں تاکے والے سن تاکے تو یہ ہے نا دو آنے کے لیے اب دو جانے کے لیے اب تو رسہ کھولا ہو گیا نا یہ آپ کو کریڈی جاتا ہے آپ نے کروایا ہے آپ لاہورڈ نیوز کا بہت بہت شکریہ ہمارے افیسر ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ ان کی بھی عمر دراز کرے ان کا حدہ بھی بڑھا کرے یہ ہمیں سڑک پختہ بنو آ دیں شیڈ پختہ بنو آ دیں ہم آپ کو اور اللہ جو تین کروڑ کی دکان رکھنے والی ایتر پلا کے آپ کی تاج پوشی کر دیں اللہ تعالی جو تین کروڑ والے دکان ہے ان کو اگر تجاوزاد قائم بھی کرنا تو فری میں تجاوزاد کریں تجاوزاد نہیں ہے اس بات کی کیا گرنٹی ہے کہ کل بھی ہم آئے تو دوبارہ یہاں پہ لائننگ کیسے لگائیں گے منیٹرنگ کیسے کریں گے سب سے زیادہ نہیں ابھی آپ گیٹ پہ دیکھیں وہاں پہ وہ ٹرکس وغیرہ ہم نے بلا لی ہیں ڈیبریس یہ سارا ہم یہاں سے ریموک کروا رہے ہیں تو لائن ان سے ایک ایک تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا بھی کوپریٹ ہے ہم نے کل ان سے بات کی کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے تو کسی قسم کی کسی نے رزیسنس نہیں کی تو اس میں انہیں پتہ ہے سیون ایٹی اے لگنی ہے رزیسنس کر کے تو دیکھیں کریں جی رزیسنس آپ سار جی آپ تو ایسی دمکہ دیتے ہیں سار کی بات تو سنیں کتنے تیز ہیں سار کار سرکار کے کام میں مداخلہ بھائی جان یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے ہائی کورٹ کا آرڈر ہے بھائی جان تجاب ذات کے لیے ایسی ٹیم ڈی سی صاحب کوئی بھی بندہ زلی انتظامیہ میں سے جب بھی موو ہوتا ہے آپ کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ریڈ زون ہے ان کا نا اس سے آگے یہ نہیں آئیں گے اور اگر یہ آئیں گے تو یہ جو مطلب ہماری ان کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے اس کی وائلیشن کریں گے اور اس پر ہم یہ پھر برپور کروائی کریں گے جو لوگ جو لوگ قبضہ مافی ہیں ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سنگھپورا منڈی کا مافیا کوئی نہیں ہے میں کوئی بھی سوال ان کی منڈی کے حق میں کرنے چاہ رہا ہوں کسی کو چھوٹا ہے کسی کو بڑا ہے ملتے ہیں ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں سنگھپورا کے مارکٹ کمیٹی کے سیکٹری کو کہیں ہمیں تھڑا لے کریں ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ہمیں بتاتے ہیں آنکھ لوگ آپ کو پتہ ہے ہم پر سو پروگرم کر کے گئے ہیں مجھے اس کے بعد پچاس آگے ہیں یہیں سے کہ جی بھائی جان ہم نے تو کہہ دیا وہ کہتے ہیں آپ کی بھائی سے یہ سارا کچھ ہونے ہیں اب ہم کیا کریں انتشار پسند لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں بنیادی باد آپ سے پوچھنی ہے اب سارے بڑے عزتدار لوگ ہیں فیملیز والے ہیں بڑے بڑی رسپیکٹ ہے تو تاجر برادری کے لیے کتنا امبیرسنگ ہو جاتا ہے کہ اے سی کو آنا پڑے تجاوزات کے خلاف اپریشن کرنا پڑے کتنا امبیرسنگ ہوتا ہے سار جی پتا بات پتا کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا اے سی صاحب تو ہمارے صاحب ہیں یہ جہاں مرضی آ سکتے ہیں ان کو منع ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے افیسر ہوتے ہوئے ادھر آئے ہی نا آپ کا مقصد یہ ہے ان کو آنا چاہیے دیکھنا چاہیے ان کا علاقہ ہے تو ہم تو ان کے ساتھ تاون کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے ہی تاون سے چل رہے ہیں کہ مارکٹ کمیٹی کا پھر سیکٹری کیوں ہے ایسی ایسی صاحب کو کیوں آنا پڑا ہے سیکٹری کو وقیدہ طور پر اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا اسے دن کہ ہم آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی بلکل غلط ہے ہم یہاں پر نقشن نکلواتے ہیں جو جو ہم تو کسی کا حق مارنے کی بات ہی نہیں کہا رہے ہیں ہم تو صرف نشاندہ اس بات کی کہہ رہے ہیں جو انکروچ ہے صرف انکروچ کی بات کر رہے ہیں میری بات سنیں میری بات سنیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ اپنی آپ کی حد تک دھیگ ہے آپ نے مخالفت برائے مخالفت ہی کرنی ہے آپ نے وہ سوال کرنا ہے جو ہمارے حق میں بالکل ہی نہ جاتا ہو جب کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک بات بتائیں مجھے ایک بات سنیں میری بات سنیں سنگھ پورا منڈ کی ترجمانی کار رہے ہیں اگر 40 سوال ٹھو روڈ بن جائے اور یہ سارا ایڑیا صاف ستھرا ہو جائے تو آپ کا فائدہ ایک بھاscheid ہے کہ امران ملکف سبانلے کا کل کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی اور جب بھی بات ہوگی آپijn سے سبان سون سوال سن لے سوال لے آپ انہیں کیوں نہیں ہوتی کہ سار آپ بھول جائیں یہاں تجاوزات نہیں ہو سکتی کچھ بھی ہو جائیں انکی غیر کچھ بھی نہیں مرضی کیا انسانidir nacional ان کی مرضی کی بغیر super com بھی نہیں ہوگا ماندار لوگ ہیں یہ ایسی صاحب اپرائیڈ آدمی ہے بہت اچھے لوگ ہیں آپ اپنی مرضی سے لگاتے تھے ساری بات سار جی کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں لگاتا تھا صبح کے وقت اگر آپ میری بات سنیں صبح بہت زیادہ راش ہوتا ہے اگر آپ کو ادھر ریڈے والا ٹھیلے والا کھڑا ہو تو وہ کہہ دے جی میں ادھر سے سمان لوڈ کر رہا ہوں تو آپ اٹھا کے فون ایسی صاحب کو کر دیں گے جو ادھر ایک ٹھیلہ کھڑاتا جی وہ انکروچمنٹ ہو ہوں کہ یہ بھائی بات جی جناب اچھا میرے کہنے کا ابھی تک پہنچ بھی جاتے ہیں جب آپ سوال کرتے ہیں پہنچ جاتے ہیں جب میں بول رہتا ہوں تو یہ میری بات کو کہتے ہیں یہ نہیں 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 آپ کی یہ بولنے سے یہ آپ سے ان کے محبت زیادہ ہے بہت زیادہ محبت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میں نے سب کچھ کروایا ہے حالانکہ کچھ نہیں ہوا ایسا وہ جو حق کی بات پر میں آپ کو اس دن کہہ کر گیا تھا یہ غلط ہے اچھا آپ کو جنین واقعہ بتاؤں ہوا کیا ڈی سی صاحبہ گھر ب پروگرام دیکھتے ہی مطلقہ لوگوں کو مطلقہ آفیسلز کو آرڈر کر دیا اسی وقت تو یہاں سے یہ سارا کام ہوا بھائی آپ کا پروگرام کا نام ہے تماشا تو جو بھی دیکھتا ہے نا وہ ایک منٹ میں نیچے اگر ملے کو نا وہ تھڑ تھلی ڈال دیتا وہ چلو اٹھو پکڑو اتنا بے کوف تو نہیں ہے کیا ہوگیا چھوٹی بات کو بری بات کر کے بتانا آپ کا آپ کا پروگرام یہ ہے نا 40 فٹ آپ کی روڈ نہیں بننی تھی اس طرح یہ چھوٹی بات تو نہیں تھی نا کونسی یہ آپ کا دس دس فٹ تھڑے بننے ہوئے چھوٹی بات ہیں صبح آگے دیکھئے گا جو ایکسرا گارییں لگاتے ہیں یا کوئی باہر سے آتی ہے نا لگنے دیا کریں ایسی صاحب کو منہ کریں ایسی صاحب کو اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنے زون کا اپنے ٹاؤن کا نمائندہ بٹھائیں اگر آپ کو وہاں سے بھی کوئی خواہل نہیں آتی سیکٹری مارکی کمیٹی اگر آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کے بوجھ تھلے ہیں جو مجھے نظر آ رہا کوئی ہمارے بوجھ کے نیچے نہیں ہے آپ کے آپ کے بھائی تو یہی کہہ رہے ہیں نیچے ہو سکتا ہے کوئی بندہ نہیں مارے بوجھ کے نیچے سر آپ کیمپ لوگ آدھیں ایدھر پھر نہیں نہیں کوئی نہیں آپ کیمپ لوگ آئیں جی مورننگ ٹائم یہ جو آپ نے بات کی نا منڈی جتنی بھی منڈی ہیں لہور کے اندر جس طرح میں نے بتا ہے تو انٹی انکروزمنٹ آپریشن چل رہا ہے